بد قسمتی یہ ہے ہماری قوم قوالوں سے دین سیکھ رہی ہے وہ قوال جاہل کفریہ الفاظ بکنے والے وہ دین سکھائیں گے اور عورت آدمی بلا کے اور ہچلیا تماشا ننگا ناچ مزاروں پہ مزاروں پہ مقابلے ننگا ناچ کہاں گئے دنیا شرم سمجھو پھر زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرو سنیں گے تھوڑے دیر بولو بھائی سنیں گے نا سلیقے سے انشاءاللہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو میں کوئی ولولا انگیز خطاب نہیں کرتا میں کوئی کرسی توڑ مقرر نہیں ہوں میں دل کا درد بیان کرتا ہوں جسے اچھا لگے وہ سن لے جسے سمجھ میں نہ آئے وہ خاموش بیٹھے پھر گھر جا کے سوچے پھر اگر سمجھ میں آئے تو پھر میری بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لے برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ انداز بیان گرچے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ حضور غوث آزم پیران پیر روشن زمیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے بڑی مبارک بڑی مقدس محفل ہے یہ معمولی محفل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ معمولی محفل بلکل نہیں ہے یہ پیروں کے پیر کی محفل ہے یہ اس کی محفل ہے جس نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمام اولیاء پہ اس طرح سے غلبہ دیا ہے جیسے تمام پرندوں پر بعض غلبہ پا لیتا ہے اللہ نے وہی غلبہ مجھے تمام اولیاء پہ عطا فرمایا ہے سبان اللہ حضور غوث آزم فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی میرا مرید بیٹھا ہو نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن آپ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں اللہ کی تمام کائنات تمام شہر میرے سامنے اس طرح ہیں جسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوتا ہے فرماتے ہیں میں دنیا میں جہاں بھی میرے مرید ہیں جہاں سے بھی پکاریں میں ان کو دیکھتا بھی ہوں ان کی فریاد کو سنتا بھی ہوں ان کی مدد کو پہنچتا بھی ہوں یقین کریں اگر آج اس جلسے میں بیٹھ کر آپ نے اے خاموش بیٹھو بولا ہوں آپ سب لوگوں کو سنجیدگی سے سننا ہے حضور غوث آزم کی محفل میں بیٹھے ہو یقین کریں حضور غوث آزم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے حضور غوث آزم دیکھ رہے ہیں ارے میاں کوئی محفلوں کی بھی بیعد بھی اور کیا کرو گے میرے بھائی اور کیا دن دیکھو گے غوثِ عظم سرکار تاجدارِ بغداد میرے امام نے قلم توڑ دیا جب بات کی تو تاجدارِ بریلی امامِ اہلِ سنت سگیدی سرکار علیہ حضرت نے جب بات کی تو قلم توڑ دیا کیا کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا ایک ایک شخص بولے اگر سمجھ میں آئے تھا سمجھ میں نہیں آئے تو تمہاری مرضی ہے میں زیادہ زور زبردستی نہیں کرتا میں زیادہ جلال والی تخریریں نہیں کرتا میں آرام سے سناؤں گا آپ کو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلاتے سبان اللہ حضرت کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا سبان اللہ حضرت تاجدار بغداد کی شان کیا ہے سرکار غوث آزم فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ارے بولو بھائی ارے گونگے بہرے تو نہیں ہو سنتے ہو سمجھتے ہو چاہے نا بات کو سرکار غوث آزم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے یعنی ان کے طریقے پہ ہوتا ہے حضور غوثِ عظم فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے قدم مبارک پر ہوں تو جو طریقہ میرے مصطفیٰ کا وہ طریقہ غوثِ عظم کا اچھا اگر ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں ادھر حضور کی زندگی ادھر غوثِ عظم اے میرے عزیزو آؤ غور کرو ادھر دیکھو میرے آقا کی زندگی پر نظر ڈالے تاجدارِ مدینہ والیے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میرے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے محبوب امام الانبیاء ہیں اور غوثِ عظم کی شان یہ ہے کہ غوثِ عظم امام الاولیاء ہیں سرکار غوثِ عظم امام الاولیاء ہیں میرے نبی نبیوں کے تاجدار ہیں غوثِ عظم ولیوں کے تاجدار ہیں نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضانِ غوثِ عظم مسلکِ عالی حضرت سبان اللہ اب ہم حضور کی بات کریں قرآن سے اب ہم حضور کی بات کریں قرآن سے میں نے کہا نا حضور غوثِ عظم نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کے قدم مبارک پر ہوں تو حضور کو دیکھیں پر بردگارِ عالم ربِ لَمْ يَزَلُ وَدَعِيَنِّي لَاللَّهِ بِئِ اِغْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے لوگو میں نے اپنے محبوب کو بھو جائے شاہد بنا کے بھیجا ہے شاہد کہتے ہیں اسے جو مشاہدہ کیا کرتا ہے شاہد اس کو کہتے ہیں جو گواہی دیا کرتا ہے منظر کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کا گواہ بن جاتا ہے جو مشاہدہ کرتا ہے پھر اس کا گواہ بن جاتا ہے آؤ میرے پیارو میرے آقا کا مشاہدہ دیکھو مدینے کے تاجدار کا مشاہدہ دیکھو والیِ کونین کا مشاہدہ دیکھو مدنی سلطان کا مشاہدہ دیکھو اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا کی شان یہ ہے جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا جہالت ہی جہالت تھی ظلم ہی ظلم تھا جبر ہی جبر تھا جب تک آقا دنیا میں نہیں آئے تھے دنیا میں جہالت تھی تاریکی تھی لیکن آقا تشریف لائے میرے آقا آئے ساری کائنات میں اجالہ ہو گیا ساری کائنات منقبر ہو گئی ساری کائنات روشن ہو گئی سارا زمانہ روشن ہو گیا میرے آقا کے قدم زمین پہ پڑھو نبوت کا سورج کلی ہوا مکہ کی سرزمین پر ساری کائنات روشن ہو گئی ساری کائنات میں شوائیں پھیل گئی ساری کائنات میں اس کی کرنیں پھیل گئی آؤ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھو جائے شاہد اسے کہتے ہیں جو مشاہدہ کیا کرتا ہے آؤ دنیا کے پہلے آدمی کی بات کریں جناب حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے بشر اللہ کے پیارے پیغنبر جناب حضرت آدم نے جب دین کی تبلیغ کی کہا اللہ ایک ہے تو پھر جواب یہ دیا قوم نے یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا اللہ ایک ہے بولو اللہ زور سے بولو اللہ یہی اقیدانہ مارا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا تنہا ہے اکیلا ہے تی اکتا ہے اہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مدددار ہمارا تو حضرت آدم نے اپنی قوم سے کہا اللہ ایک ہے تو قوم نے کہا ایک ہے تمہیں کس نے بتایا تو حضرت آدم نے کہا مجھے وحی کے ذریعے پتا لگا مجھے جبرائیل نے بتایا فرشتوں کے سردار نے بتایا کس نے فرشتوں کے سردار نہ بلبلے صدرہ نے جبرائیل امین نے بتایا اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیص علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا اللہ ایک ہے ان سے بھی معلوم کیا گیا آپ کو کس نے بتایا انہوں نے بھی کہا مجھے جبرائیل نے بتایا وحی کے ذریعے معلوم ہوا حضرت ابراہیم سے سوال ہوا آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو سوال کیا گیا آپ کو کس نے بتایا انہوں نے بھی کہا مجھے جبرائیل نے بتایا مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا حضرت عبراہیم نے بھی جب اعلان کیا اللہ ایک ہے سوال کیا گیا اللہ ایک ہے مگر آپ کو کس نے بتایا انہوں نے کہا وحی کے ذریعے معلوم ہوا مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا حضرت عیسیٰ نے بھی یہ اعلان کیا اللہ ایک ہے سوال ہوا آپ کو کس نے بتایا آپ نے کہا مجھے بھی جبرائیل نے بتایا مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا لیکن سنیوں میں چل جاؤ اے سنی مسلمانوں اے سنی مسلمانوں خوش ہو جائے تمہارے میرے نبی کی جب باری آئی امام الانبیاء کی باری آئی تاجدار مدینہ کی باری آئی میرے آقا سن میرے آقا نے جب اعلان کیا یا ایہا الناس قلی لا الہ الا اللہ میرے آقا نے اعلان کر دیا اے لوگو اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر میرے آقا سے بھی سوال ہوا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتو اللہ ایک ہے مگر یہ بتاؤ تمہیں بتایا کس نے ہے تو غور سے سنو سنیو میرے آقا نے اعلان کر دیا اے لوگو سب نے تو یہی کہا تھا وہی کہ ذریعہ بتا لگا جبرائیل نے بتایا ہے مگر سنو میں اللہ کا محبوب ہوں مجھے جبرائیل نے نہیں بتایا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان سیتر چرنی لال کا سنی مسلمان عشقِ محبت عشقِ محبت اب آپ کے امام صاحب آگئے اب تو اور خوش ہو جانا چاہیے آپ کو امام کا اور مختدیوں کا رشتہ بڑا جید ہے ماشاءاللہ تینوں امام محبوب نے تینوں محبوب ارے واہ سبحانہ اللہ کا شکر ہمارے ہاں کے امام رہتے ہیں یہ لوگ اماموں کے دعا پر آمین اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھلا نہ ہو جاؤ نہیں اماموں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آج کل لوگوں کا بڑا اماموں سے مسئلہ رہتا ہے بڑی ٹینشن رہتی ہے امام راستے سے گزرے مقتدی یوں نظر بنا کے رکھتا ہے اے یہ امام جا رہا ہے پدا نہیں کس چکر میں جا رہا ہے ادھا رہا ہے اچھا پردھان جی کی بیٹھاک پہ جا رہا ہوگا امام میں اماموں سے محبت کیا کرو یہ علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں بڑا مرتبہ ان کا میں بھی آپ کو بتاؤں گا درمیان میں اب سنو میری بات حضور نے کیا فرمایا مجھے بتایا نہیں کسی نے میں تو آنکھوں سے اچھا یہاں جتنے لوگ بیٹھیں کسی نے دیکھا ہے اللہ کو زور سے بولا کرو یار سنی ہو تم نبی کے عاشق ہو اچھا صرف وہ لوگ بولا کریں میرے ساتھ جن کی ماں نے انہیں امام اہل سنت کی محبت ورثے میں دی ہے اللہ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے اچھا میں پورے علاقے کے لوگوں سے پوچھوں تمام علماء سے پوچھوں کوئی کہے گا اللہ دیکھا ہے سب کا جواب ایک ہوگا کیا ہوگا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے تم نہیں بولے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو یہاں سے جاؤں گا اگلی جگہ سناوں گا وہاں مجھے داد مل جائے گی میرا کام ہو جائے گا لیکن تم نہیں بولے تو تم اتنا جان لو آج نبی کے جلسے میں نہ بول کر تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو نہ جانے کونسی سبحان اللہ قبول ہو نہ جانے کس وقت کی عدہ تمہاری اللہ کو پسند آ جائے اور اس ایک بار سبحان اللہ بولنے کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا بھی سوار دے اور آخرت کو بھی سوار دے قبر بھی بہتر ہو جائے تو ذرا اسی عقیدے کے ساتھ مچل کے بولے سبحان اللہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے زندے کے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے دیکھا نہیں سنا ہے ہم نے سنا ہے ہمیں کس نے بتایا مصطفیٰ نہیں بتایا اور مصطفیٰ نے جب ان سے سوال ہوا نا حضور سے کہ تم نے کس سے سنا کس نے بتایا حضور نے فرمایا سنا نہیں دیکھا ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے مانگتا اس لیے ہوگے مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے عرشِ عظم پہ بہنچے تو رب نے کہا آ بھی جائے تمہیں رکتا کون ہے با نارِ تکبیر نارِ رسالت شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت یہ مشاہدہ میرے آقا اللہ نے شاہد بنا کی اب حضور غوثِ عاظم کی ذمہ لگی لگ اب حضور غوثِ عاظم پر نظر ڈالو ولیوں کے امام تاجدارِ ولایت سلطانِ الولیاء پیرانِ پیر لوشن زمیر دستگیر حضرتِ سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تک مشاہدہ کرتے ہیں جہاں تک مشاہدہ کرتے کرتے ہیں ولیوں کی ولایت تک جاتی ہے وہاں سے میرے غوث کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے ایک مرتبہ وضو فرمارے ہیں بیٹھے ہوئے حضور غوثِ عاظم وضو کر رہے ہیں شاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں دیکھ رہے ہیں حضور غوثِ عاظم نے یوں پانی کے چھینٹے لیا یوں پانی لیا یوں پانی لیا یوں پانی لیا یوں پانی لیا مرید سارے دیکھ کے حیران ہیں شاگرد دیکھ کے حیرانے آپ کر کیا رہے ہیں تاجدارِ ولایت سلطان الولیاء سرکارِ بغداد سرکارِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ اس عمل کو جب شاگردو نے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور معاملہ کیا ہے آپ نے فرمایا انتظار کرو تین دن گزر گئے پھر مرید سے فرمایا شاگردو سے فرمایا جاؤ دریا کے کنارے پر جاؤ ایک کشتی آئی ہوگی جاؤ ان لوگوں سے جا کر کہو کہ مجھے غوثِ عاظم نے بھیجائے مرید چلا گیا جا کر دیکھا دریا پر کنارے پر کشتی ہے جا کر اس نے کہا مجھے غوثِ عاظم نے بھیجائے ولیوں کے تاجدار نے بھیجائے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے کہا تمہیں غوثِ عاظم نے بھیجائے انہوں نے غوثِ عاظم کا نام سنا مچل گئے بڑے تہائف دیئے بڑے تحفے دیئے خود بھی ساتھ میں آگئے سرکار غوثِ عاظم کی بارگاہ میں آگئے اللہ اکبر کبیرہ تین روز کے بعد میں پتا لگا ان سے جا معلوم کیا گئے نارِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم شانِ غوثِ عاظم عظمتِ غوثِ عاظم مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار مفتی آزمِ ہن نارِ تقبیر ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ تو میں ارز کر رہوں تین دن گزر گئے اب وہ آئے ان سے جب معلوم کیا گیا بھئی اتنے تحف لے کے آئے وہ معاملہ کیا ہے ان کا جواب سنو وہ کہنے لگے ہم سفر کر رہے تھے راستے میں دریا کا سفر تھا اور جنگل تھا جنگل چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا سفر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہمیں ڈاکووں نے گھیر لیا چاروں طرف سے ڈاکو آ گئے اللہ اکبر کہتے ہیں جب ہم مشکل میں پھسے جب پریشانی میں پھسے ہم نے بغداد کی جانب مو کر لیا بغداد کی جانب توجہ کی پیرہ نے پیر کو یاد کیا ہم نے پکارا اے غوث ہماری مدد کیجئے یا غوث المدد یا غوث المدد جیسے مدد کے لیے پکارا کہنے لگے ہم نے دیکھا کوئی آیا ہے اور ہماری مدد کرکے گیا ہے ان ظالموں کو اس نے ہٹا دیا ہم نے جیسی مدد کو پکارا پتا لگا غوث اعظم ہماری مدد کو آگئے آگئے غوث اعظم ولیوں کے امام مدد کو آگئے ادھر مریدوں کے ساتھ ہیں ادھر مریدوں کی مدد کر رہے ہو اللہ اکبر جب مریدوں نے اتنا سنا کہا حضور یہ کیا معاملہ کہنے لگے یہ میرا مشاہدہ ہے مجھے وہاں تک نظر آتا ہے جہاں تک میرا مرید کہی بھی مجھے پکارتا ہے مرید پکارے غوث سنتے ہیں اے بھئی سنو مرید پکارے غوث آزم عقیدہ ہے نہیں عقیدہ ہے نہیں اس لئے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا غوث آزم امام مطقا غوث آزم مرید پکارے جلوہ شام قدرت پیلا حضور غوث آزم اچھا اب دوسری طرف آئیں حضور میں نے کہا نا حضور کی زندگی اور غوث آزم کی زندگی دیکھیں سرکارے بغداد کا ایک لقب ہے محید دین کیا ہے زور سے بولو محید دین یہ یاد کر لیا کرو کیونکہ ہماری قوم کو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ذہین نہیں ہیں حسان بھائی ذہین بہت ہیں مگر وہ ذہن جو ہے نا کہیں اور ہے ذہن دنیا میں ہے دل دنیا سے لگا ہوا ہے ایک بار غوث آزم سے دل لگا کے دیکھو دنیا کو بھول جاؤ گا اور قرآن تو بتاتا ہے نا کہ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا سے دل ہی نہیں لگاتا ہے اللہ نے جب ولیوں کا تذکرہ کیا ولیوں کی شان بیان کی تو اللہ کے قرآن نے اعلان کر دیا والذین یبیتون لربیہم سجدوں قیاما اللہ کے قرآن نے بتا دیا ولی وہ ہوا کرتے ہیں جو راتوں کو جاک کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں راتوں کو جاک کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتے ہیں سجدے کیا کرتے ہیں وہ راتوں کو جاک کر قیام کیا کرتے ہیں عبادت کرتے زمانے سے کرتی ہے بیگانہ دل کو اقبال نے کہا تھا زمانے سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یار یہ عشق ہے عشق حقیقی کہتے ہیں جو اولیاء کو اللہ نے اتا کیا ہے اچھا رات اللہ نے کسی لیے بنائی آرام کے لیے یہ علماء بیٹھے بولو رات اللہ نے کسی لیے بنائی رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے سکون کے لیے کوئی ڈاؤٹ ہے کسی بلکل اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی مگر سنے اے میرے عزیز رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی مگر اپنا اپنا معاملہ کوئی ایسا ہوتا ہے جسے بستر پلیٹ کے سو کر آرام ملتا ہے اور کوئی وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں رات کو سجدے میں سر رکھ کے آرام ملتا ہے آرام تو چاہیے رات میں مگر معاملہ اپنا اپنا کسی کو رات میں بیڈمنٹن کھیل کے آرام ملتا ہے جاگنے والے بڑے ہیں دنیا میں کوئی لوڈو کھیل کر جاگ رہا ہے کوئی مائی ڈریم ڈیون پر ٹین بنا کے جاگ رہا ہے کوئی سٹا کھیل کے جاگ رہا ہے کوئی جوا کھیل کے جاگ رہا ہے کوئی شراب کی محفل سجا کے جاگ رہا ہے مگر اے سنی مسلمانوں اے سید پر والوں تم مقدر کے دھنی ہو تم آج جاگ رہے ہو تم اس لیے جاگ رہے ہو کیونکہ تمہیں غوث عاظم سے پیار ہے تمہیں غوث عاظم سرگار سے محبت ہے تمہیں امام الانبیاء اپنے آقا و مولا سے پیار ہے تم اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے جاگ رہے ہو اور ایک بات اور بتا دوں ادھر جاگو نبی کا ذکر سننے کے لیے ادھر جاگو نبی کے ذکر کی محفلوں میں تاکہ قبر میں آرام سے سو سکو بھئی یہاں کی نیند کتنی ہے رات میں چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے حد ہے نا اتنی تو سو گے اچھے اتنا سا سونا ہے رات کو اے بچے میں آؤں کیا نیچے اتر گئے خاموش بیٹھو رات میں کتنا سوے گا آدمی ارے بھئی پریشان تو نہیں ہو رہے ہو اگر کہو تو ابھی تقریق ختم کر دوں مجھے تم سے زیادہ جل دیئے میری ٹرین دو بجے سمجھ رہے ہو درہ زور سے بولو سبحان اللہ پورا مجمع دل لگا کے بولو یار سبحان اللہ کتنا سوے گا آدمی پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اتنی تو سو جائے گا اتنی تو سو جائے گا نا پچاس سال کی عمر ایک رات میں چھ گھنٹے سویا حساب لگا نا کتنا سویا مگر پیارے ایک دن جب پرمنینٹ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر قبر میں سونا ہے ادھر کی نیند کے لیے کتنا سکون چاہیے اگر مچھر لگ رہے ہیں الاؤٹ چاہیے اگر گرمی لگ رہے ہیں اے سی چاہیے پنکا چاہیے اگر ذراسی بھی تکلیف اٹھنڈ لگ رہے ہیں لہاو چاہیے کمبل چاہیے بڑیہ سا گدہ چاہیے کسی کو تکیہ نہیں ملا تو حرام نہیں ملتا چاہیے نہیں تکیہ بعض لوگ کہتے ہیں جی تکیہ کی عادت ہے بغیر اس کے نیند نہیں آتی بعض کہتے ہیں جی تکیہ کی عادت ہی نہیں ہے تکیہ لگانے تو نیند نہیں آتی نس پہ نس چڑھ جاتی ہے ہائے ہائے میں تمہیں ایک نام بتا رہا ہوں یار عشق حقیقی کیا ہوتا ہے سمجھو اللہ نے جنہیں بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس زندگی میں کیا تھا ہمیں تو یار بہت کچھ ہے ان کے پاس کیا تھا ایک پیالہ ایک کنگی سر میں بالوں کو سوارنے کے لیے ایک کنگی ایک پیالہ ایک کنگی اور ایک ایٹ ایٹ کو تکیہ بنا کے سوتے تھے پیالے میں پانی پیتے تھے کنگی سے بال سے ہی کر لیا کرتے تھے ہائے یہ زندگی تھی آج تو بڑے بڑے مکان اچھے چاہیے ائر کنڈیشن چاہیے گدے چاہیے نرم نازک بڑے بڑے اچھے تکیہ چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایٹ ایک پیالہ ایک کنگی ایک روز آپ نے دیکھا کوئی انسان سو رہا ہے وہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے سو جاتے نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہاتھ کا تکیہ بنا کے سونے والا سو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے وہ عید لی کہنے لگے عید کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں تو ہاتھ کا تکیہ بنا کے بھی سو سکتا ہوں گویا ہاتھ کا تکیہ کام کر سکتا ہے عید کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کو خیرات کر دیا کہا بھئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ہم کیوں رکھ لیسے اپنے پاس پھر راستے سے کہیں گزر رہے تھے ایک انسان کو دیکھا یوں ہاتھوں میں پانی لے کر چلو میں پانی لے کر پی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے پانی پینے کے لیے پیالے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہاتھ اللہ نے دیئے ہے ہاتھوں سے پانی پیا جا سکتا ہے آپ نے وہ کٹورا وہ پیالہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا یہ عشق ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں تیسری چیز کنگی آپ نے ایک انسان کو دیکھا یوں اپنی انگلیوں سے بالوں کو درست کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے دیکھ کے کہا بھئی کنگی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام تو ہمارے ہاتھ سے ہو سکتا تو وہ کنگی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا یہ ہے میرے عزیز عشق حقیقی کہ دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے تو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ عجب عجب چیز ہے لذتِ آشنائی ذرا محبت سچی کرو ذرا تقویٰ تو پیدا کرو پھر دنیا اچھی نہیں لگے گی دنیا کی رنگینی اچھی نہیں لگے گی تم بڑے بڑے مہنگے تکیے دیکھتے سونے کے لیے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک ہی تھی وہ بھی آپ نے راہے خدا میں دے دی وہ بھی آپ نے خیرات کر دی کہنے لگے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی مگر سنو سنو یہاں رات کو سونائے تو بڑی تیاریاں ہیں یہاں رات کو آرام چاہوئے بڑے انتظامات کر رہے ہیں مگر قبر میں جو پرمنٹ سونائے وہاں پہ مخمل کا گدہ نہیں ملے گا وہاں پہ کوئی بڑی ایسا تکیہ نہیں ملے گا وہاں پہ کوئی اندہ سی کہ تمہیں کنبل اور چادر نہیں ملے گی یاد رکھنا اگر پرمنٹ جو نید ہے قبر میں جو سونائے وہ آخرت تکیہ نہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک کے لیے سونائے میدانِ حشر جب تک نہیں سجے گا تب تک کے لیے سونائے اگر دنیا میں نید سلیقے سے ہو یا نہ ہو مگر میرے پیارے قبر کی نید کو قبر کے آرام کو بہتر بنا لو تو قبر کا آرام کیسے بہتر بنے گا والذین یبیتون لی ربیہم سجدوں و قیاما ادھر رات کو اللہ اللہ کر کے جاگو گے ادھر قبر میں بڑے مزے کی نید آئے گی ادھر لوڑوں میں گزار دی رات رات ڈانس پارٹی میں گزار دی اے نوجوان میرے قوم کا مستقبل ارے اللہ نے تمہیں ناچنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا نا اے ناچنے والے اتنا یاد رکھ ساری قوم تو ناچ رہی ہے دنیا ہمیں نچا رہی ہے تو کب تک ناچے گا جدر بھی دیکھو ظلم ہم پر کب تک ناچو گے بھائی اپنی حالت دیکھئے کبھی دنیا مزاں کھڑاتی ہے دنیا ہس رہی ہے اور تم ناچنے میں لگے ہو اببہ خوش ہوتا ہے بیٹے کے ناچنے پر اممہ خوش ہوتی ہے بیٹے کے ناچنے پر اتنا سب اچھا ناچے دادا بھی خوش ہوتا ہے اممہ اببہ بھی خوش ہوتے انام ملتا ہے چار جگہ بیٹھ کے بتاتے ہیں ہمارا بیٹا ناچ رہا تھا دیکھو اتنا انام ملا لیکن جب بیٹے کے بچپن میں نچایا بیٹا بڑا ہو گیا اب یہ اممہ کو بھی نچاتا ہے اببہ کو بھی نچاتا ہے غوثِ عاظم کی محسن سے جانے والوں زندگی دیکھو غوثِ عاظم کی اے غوثِ عاظم سے محبت کرنے والوں آؤ دیکھو غوثِ عاظم کی ماں کیسی ہے غوثِ عاظم کے والد کیسے ہے غوثِ عاظم کے نانا کیسے ہے نانا بھی ولی ہے ماں بھی ولیہ ہے غوثِ عاظم کے والد بھی ولی ہے یہ ولی ابن ولی ہے غوثِ عاظم سرکار ان کی زندگی پر نظر ڈالو آج مسلمان کہاں ہو دیغے بنانا تو جانتا ہے بریانی کھلانا تو جانتا ہے جلسے کرانا تو جانتا ہے مگر جو ولایت کی اصل روح ہے اس روح سے رشتہ کوئی نہیں جو ولایت کی اصل ہے جو ولایت کا مزاج ہے وہ مزاج اپنے اندر آتا نہیں جو ولیوں سے عقیدت ہو کر جو دلوں کی زنگ دور ہوتی ہے وہ دلوں کی زنگ دور ہوتی نہیں ہے اس لیے کہ بریانی بنائی تمام شرابیوں کو کھلا دی بریانی بنائی تمام گانچہ پینے والوں کو کھلا دی بریانی بنائی گھتھا خورا ایر کھا کر چلے گئے اے بریانی بنانے والے بریانی بنا مگر اتنا یاد رکھ لے سواب ضرور ملے گا مگر پہلے غصے آزم کی صیرت پہ عمل کر لے اس لیے یاد رکھنا دین بریانی سے نہیں پھیلا دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے بس بریانی پہ لٹو ہو گئے بوٹیاں ٹھٹول رہے ہیں بریانی میں اے ناچنے والے بوٹیاں ٹھٹولنے والے کبھی ذرا دین کو سمجھنے کی کوشش کیا کر امام صاحب قبلانی نے ابھی بتایا تھا نا تجھ نے اپنا پیر کہتا ہے وہ پیروں کے پیر ہے یاد رکھنا کسی پیر کی بارگاہ میں کوئی آئے پیر اسے مرید بناتا ہے نگر میرا غوث تو وہ ہے ان کی بارگاہ میں کوئی آئے تو اسے مرید نہیں بناتے بلکہ پیر بنا دیتے ہو ہے کوئی لا مجھے لا کے دکھا کوئی ایسی شخصیت لا کے دکھا جو ماں کے پیٹ میں حافظ بن کے آیا ہو لا مجھے کوئی لا کے دکھا وہ جو غوث آزم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ جو غوث آزم کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں سید پروالو اگر یہ چوتھا مصرہ تمہاری سمجھ میں آ گیا میری تقریر پوری تمہاری سمجھ میں آ گئی نہیں آیا سمجھ میں میں سمجھوں گا تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں میری تقریر میں امام صاحب قبلہ تمام ایمہ حضرات چوتھا ہے مصرہ بڑی توجہ سے میرا سننہ حفاظت کرو گے ارے بولو یار دیکھو میں پہلے بھی اپنی بیانات میں بتا چکا ہوں اگر کوئی گونگا ہو توتلا ہو حکلا ہو یہ سنبل کے پاس ایک قصبہ سرسی ہے حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں آج بھی زندہ کرامت ہے جو بچہ بولتا نہیں توتلا ہو گونگا ہو حکلاتا ہو نظر مان لو جانور کی زبان بناو وہاں جا کے فاتحہ کرو اللہ کی قسم زندہ کرامت ہے گونگا بچہ بولنے لگ جاتا ہے ہمیں تو اللہ نے یہ شخصیتیں دی ہیں نا کہ گونگے جائیں تو بولنے لگے تو تم تو بولتے ہو پہلے سے ہی تو تمہیں تو ولیوں کا نام سن کے اور زیادہ بولنا چاہیے جس کی ماں سننی اور اس نے غوثِ آزم سے محبت کی اور غوثِ آزم کی گیارمی کرتے کرتے جسے جسے پالا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں بہت دیکھتے ہو کپڑے اے منتری صاحب کے یہ کلفدار کپڑے پردھان جی کے چاہ اندر سے کھا رہے ہوں زندہ حرام ڈکار گئے تمام کچھ نہ چھوڑا پڑوسی کی کھا گئے بھائی کی کھا گئے رشتہ داروں کی کھا گئے کسی سے ادھر سے کمیشن مار لیا کہیں ادھر سے دلالی کر لی مگر کپڑے بہت شاندار ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھئے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کل اندر بھی تو ہو سکتا ہے کیا کہنے با 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 حق ہے حق ہے مثلا جو سناوں گا اگر یہ مجمع کھڑا ہو کہ داد نہ دے تو پھر میں بھی سوچ لوں گا کہ آج میں نے تخریر ہی نہیں کی ہے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں تیار رہا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کل اندر بھی تو ہو سکتا ہے ارے جس بکاری کو بکارت سے پکارا تیمے اس کے قاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان خوص آزم فیضان خریب نباز فیضان اولیاء اکرام مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اور تاریخ نے دکھایا ہے یہ بھی قاسے میں تاریخ نے دکھایا ہے قاسہ کسی اور کا نہیں تھا غریب نواز کا قاسہ تھا خود بھی نہیں گئے غلام کو بھیجت جاتو جا جا کے کہنا ناس آگر خواجہ نے بلایا ہم پے عادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتیا در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے انعیت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکلے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں غریب نواز سرکار نے فرمائی جا جا کے کہہ دینا خواجہ نے بلایا غلام نے کہا چل ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے تاریخ گوائے اکیلا ساگر نہیں آیا اجمیر کے سارے ندین نالے سمٹ کر اس خواجہ غریب نواز کے قاسے میں آگئے یہ ولایت ہے یہ ہے ولایت تم کسے سمجھتے ہو ولایت گانجہ پینے کو تم کسے سمجھتے ہو ولایت چلم پینے کو یہ بیٹھ کے چلم میں دم لگا رہا اور یہ جاہل بیٹھ کے اس کے پاس کہہ رہا اب اس نے دم لگا لیا پیر نے اب ہوگی کرامت اب یہ نشا کرنے والا گانجہ پینے والا چرس پینے والا کرامت کیا مطلب ہے ارے پہلے یہ بات کر کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اتنا نشا کرتا ہے اتنا نشا کرتا ہے شراب پیتا ہے گانجہ پیتا ہے چرس پیتا ہے اس موک لیتا ہے اتنا نشا کرتا ہے اسے اپنا پتا نہیں پیر بھی لڑکھڑاتے ہیں مجنوب پن بھی تاری ہو جاتا ہے اور میرے حضور کی شریعت کہتی ہے شراب تو تتن حرام ہے اس کے بعد میں کوئی بھی نشا ہو اگر اس مقدار میں ہو کہ اگر چلنے میں پیر لڑکھڑائیں اگر ہوش باقی نہ رہے تو وہ حرام ہے اب جو حرام کو بار بار کرے مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے حرام کو حرام جانتا ہے مگر پھر بھی بار بار کرتا ہے تو حرام کو بار بار کرنے والا حد کفر تک پہنچ جاتا ہے جو جام پہ جام پھی رہے نا طبیعت سے مار رہے ہیں یار ہماری قوم برباد ہو گئی اسی میں نینے بچے جاتے ہیں شہر میں کام کرنے جا کے شرابی بن کے آتے ہیں وہ وہاں پہ بدماش یار مل جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی صحت بناؤ ٹونک پیو کون سا ٹونک پیو کہ بھائی یہ نہیں وہ کہتا ہے یار یہ تو پھلوں کا جوس ہے پھلوں کا جوس ہے تو شراب کسی اور چیز کی بنتی ہے کیا پھلوں کے جوس کی تو بنتی ہے ارے بھائی ہنگور کے جوس کی سیپ کے جوس کی ان تمام پھلوں کے جوس کی تو شراب بنتی ہے بڑے مزید سے پی رہے ہیں شراب بھی ہر مزا رہا مگر جانتے ہو شراب کیسے بنتی ہے چلو میں بتاؤں تمہیں کلیجہ رکھتے ہو نا سننے کا تو سنو سوفیہ فرماتے ہیں شراب ایک ہزار سال رکھی رہے شراب نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ شراب میں شیطان پیشاب نہ کر دے جب تک شیطان پیشاب نہیں کر دیتا نا شراب شراب ہی نہیں بنتی پی رہے ہیں بڑے مزید سے شیطان کا پیشاب پیے جا رہے ہیں شیطان کا پیشاب اے شراب پینے والوں گانجا پینے والوں یاد رکھنا یہ جہاں تم بیٹھ کے دین لینے پہنچو دین نہیں ملے گا گانجا پینے والوں کے پاس دین نہیں ملے گا بدقسمتی یہ ہے ہماری قوم قوالوں سے دین سیکھ رہی ہے وہ قوال جاہل کفریہ الفاظ بکنے والے وہ دین سکھائیں گے اور عورت آدمی بلا کر اور چلیا تماشا ننگا ناچ مزاروں پہ مزاروں پہ مقابلے ننگا ناچ کہاں گئی بھئی شرم کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے تو بھئیہ یہ جو دھونے لگا کے بیٹھے ان سے بچو خدا کے لئے یہ کالے پیلے نیلے ہرے گلابی جو تمہیں مارکیٹ میں جگہ جگہ پیر ملیں گے دس انگوٹی پہننے والے کوئی گلے میں بیس بیس مالائیں ڈالے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے دس فیروز پہنے ہیں کوئی کہتا ہے دس عقیق وہاں سلائے ہوں وہ پہنے ہیں ارے یاد رکھنا جسے نبی کی شریعت کا لحاظ نہ ہو وہ ولی تو بڑی چیز ہے ولایت تو بڑی چیز ہو گئی پہلے شک یہ ہے کہ اس کا ایمان بیکھا جائے کہ اس کا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں ہے جو نبی کی شریعت کو ہلکا جانتا ہو یاد رکھنا اگر نبی کی شریعت کا انکار کرے گا ولایت تو بڑی چیز ہے پہلے تو ایمان پہ بات ہوگی ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے یہ جو ولی بنے ٹہل رہے ہیں یاد رکھنا ولایت اس کو نہیں کہا جاتا ہے ولایت اس کا نام نہیں ہوتا ہے ولی میں بتاتا ہوں سنے سنے ولی کون ہوتا ہے ولی کس کو کہتے ہیں آج دنیا فخر کرتی ہے ہم پانی پہ جہاز چلاتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا والوں پانی پہ جہاز چلا کر فخر کرنے والوں تم اب جہاز چلاتے ہو میرے جنید بغدادی نے اپنے مسلک برسوں پہلے پانی پہ تیرا دیا تھا یہ ولایت ہے یہ ہے ولایت پتہ نہیں کسے کسے ولی سمجھ بیٹھے یہ مزاروں پہ مقابلے کر آ رہے ہیں اور گھروں میں تمہارے آ رہے ہیں تو پچرنگی میٹھے سے پہلے راضی نہیں ہوتے بوٹی ہیں بوٹی ہیں ٹٹو لتے ہیں تمہاری جیب پہ نظر ہوتی ہیں آہ میں تجھے پیر بکھاؤ اگر تجھے پیر دیکھنا چاہتا ہے تم تو یہاں کے رہنے والے بریلی زیادہ دور نہیں ہے آہ بریلی چل تم نے دیکھا بھی تھا ایک پیر بریلی میں تھا ایسا پیر تھا اللہ کی قسم جو اس پیر کے چہرے کو دیکھتا تھا اس کا چہرہ بتاتا تھا یہ واقعی اللہ والا ہے میرے تاجو شریعہ کا حسن بتاتا تھا یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اللہ کی قسم میرے تاجو شریعہ وہ پیر کے چہرہ کافر دیکھے کہ چہرہ بیوک کے کلمہ پر کے مسلمان ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ سرکار تاجو شریعہ مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر فرضی پیر بنائے ٹھل ہے جہاں دیکھو پیر کھڑا جہاں دیکھو پیر ٹھل ہے اب کیسے پیر ہو گئے پیر ہے پیر ہے نا نا ایسے پیروں سے بالکل قریب نہ ہونا دین سیکھو ان علماء سے اور ایک بات اور ایک جملہ میری تقریر کا سب سے خاص یاد رکھنا ہر عالم ولی نہیں ہوتا سمجھ ماری بات ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر اتنا یاد رکھنا ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے تو ولی کا علم بھی دیکھ لینا انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا نا تو طبیعت سے سناوں گا اب وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر گفتگو ہوگی آج اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں واللدین ایبی تون علی ربیہم سجد و قیامہ وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں ایک فرمائش ایک حکم تھا ایک بھائی کا کمیٹی والو وہ حکم پورا کر دوں دو منٹ میں شجرہ حضور کا سننا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ دنیا کے پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبریں آپ کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہے شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے مہلائیل مہلائیل کے بیٹے بیاری بیاریت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے جناب نو پیغمبر جناب نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالق شالک کے بیٹے آبیر آبیر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیہ اللہ اسماعیل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسہ الہیسا کے بیٹے علی ایسا علی ایسا کے بیٹے اہود اہود کے بیٹے عووہ عووہ کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے ماد ماد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے لئی موئی کے بیٹے غال موئی کے بیٹے کاپ کاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے پسائی پسائی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبدیم الطلب عبدیم الطلب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اے میرے حضور کا حضور نصب اے میرے حضور کا شجرہ ہے یہ حضور کا شجرہ ہے سمجھ رہے ہو سارے خاندان اسی طرح سے چلتے ہیں میرے حضور کا خاندان ہے مگر حضور کے بعد میں خاندان حضور کا بیٹی سے چلا جو ہر کانٹوری نے کہا زمان بر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سو مہتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سو ضروری یہ نہیں بیڈوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے تن ہے نور کی چادل میرے سر کا روائے ہیں تم لوگ نہیں بولے ہو تمہیں کیا کوئی پیسے دینے ہوئی ہاں سے پیسے لے لو مگر بولو حضور سے سبحان اللہ تن ہے نور کی چادل میرے سر کا روائے ہیں مچ ہے دھو مصدراتل مچ ہے دھو مصدراتل میرے سر کا روائے ہیں تن ہے نور کی چادل میرے سر کا استغفراللہ ربی من کنی زنبی ما تو بیلے کلمہ شریف پڑیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاد